انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں اپنا پہلا میچ امریکہ کے خلاف کھلنے جا رہا ہے اور پاکستان ٹیم کی تیاریاں مکمل ہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کی تیاری مکمل ہے کیونکہ وہ پروفیشنل پلیئر ہیں ہر پلیئر اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے لیکن میں یہاں پر اکثر لوگوں میں بیٹھ کر کہتا ہوں موٹا گالا نہ کٹے تیفہور کی کرے بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستان ٹیم کو سہولیات فرام کی گئی پاکستان ٹیم کو پورا پریکٹس سیشن کرنے کو نہ ملا پاکستان وہاں کے محول میں ارجسٹ ہونے کا اس کو موقع نہ ملا پاکستان ٹیم کا ہوتل اور سٹیڈیم کے ذرمیان فاصلہ اس کے قدر زیادہ تھا کہ ٹیم کو پریکٹس کے لیے ڈیڈ گھنٹے میں پہنچنا پڑتا تھا سٹیڈیم میں اسی طرح اگر یہ بات غلط نہیں ہے جو بات زدہ عام ہے کہ بھارت یا آئی سی اپنی بھارتی ٹیم کو ہر موقع سہولیات فرام کر رہا ہے نیو جارک میں جس ہوتل میں ڈھہ رہی ہے وہ سٹیڈیم سے صرف دس سے پندرہ منٹ کی مسافت پر ہے جو کہ پاکستان ٹیم کو ڈیلس میں جس ہوتل میں ڈھرائے گیا ہے وہ ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے کھلاری تھکیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا ایسے میں لگتا ہے تانے بانے کہیں بھونے گئے ہیں پاکستان ٹیم کو انڈر پریشر کرنے کے پاکستان ٹیم کو ڈسرم کرنے کے تو ان جو ہربے تانے بانے بنے ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان ٹیم اپنے بیٹ اور بول سے ایسا پرفارم کرے کہ دنیا کو بتائے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اچھے سے اچھا پرفارم کرنا جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کا پہلا میچ یو ایسے کے ساتھ ہو رہا ہے میزمان ملک ہے میزمان ملک نے ایونٹ کرا کر پہلی مرتبہ ایونٹ کی میزمانی کر کے دنیا کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی نیشن کوئی ملک کوئی قوم کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے جس کی ایک مثال ناسا میں بنایا گیا وہ سٹیڈیم ہے نیو جیار کا جو چار ماہ کے کلیل مدد میں اس کو مکمل کیا گیا اور آج وہاں پر میچز کھیلے جا رہے ہیں پاکستان ٹیم نے بھی وہاں پر میچ کلنا ہے نو طریق کو پاکستان اور بھارت کا اس سٹیڈیم میں نیو جیار کے سٹیڈیم میں مقاملہ ہوگا جس کو چار ماہ کی کلیل مدد میں مکمل کیا گیا ابھی تک اس میں اس سٹیڈیم میں جو وکٹ ڈروپ اینڈ وکٹ بنائی گئی ہے وہ اس کا جو بہیوئر ہے وہ کسی ٹیم کی سمجھ سے بالتر ہے کوئی بھی ٹیم وہاں پر کھیلے گی تو مشکلات سے دو چار ہوگی پلیر کیونکہ پروفیشنل ہے انہیں ہر طرح کی کنڈیشن میں کھیلنا آنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیم کی تو پاکستان ٹیم کو امریکہ کے خلاف تیاری کا وہ موقع نہیں ملا جس کی توکو کی جا رہی تھی تاہم کیونکہ اس سے پہلے آئی سی سی نے پاکستان انگلینڈ نیوزیلینڈ ٹیموں کو وام اپ میچز فراہم نہیں کیے کیونکہ یہ اپنے ملک سے جو ورلڈ کپ میں سیریز کھیل کر برائے رات وہاں پر پہنچی ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ پریکٹس میچ نہیں کیے گئے تو اس کے ساتھ بابر آزم کی میں نے بات کی تھی کہ بابر آزم نے اپنے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ بہت ساری تبدیلیاں نہیں ہوں گی انہوں نے اماد وسیم کے مطلق بھی بتایا کہ اماد وسیم جو پسلی کا کھچاؤ ہے اس کی وجہ سے جو یو ایس اے امریکہ کے خلاف میچ میں ایکشن میں دکھائی نہیں دیں گے اس کے بعد جب پندرہ خلاڑیوں میں سے آپ کے پاس چودہ خلاڑیوں میں سے آپ نے یارہ رکنی سکوارڈ کا فائنل کرنا ہے تو عام تواثر یہی دیا جا رہا ہے کہ ان چودہ میں سے آزم خان کی شمولیت پر بھی سوالیاں نشان لگا ہوا ہے اور پاکستان ٹیم کسی صورت بھی ورلڈ کپ میں امریکہ کے خلاف اسے ہلکا نہیں لینا چاہتی اور پورے ردم اور پورے قوت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہتی ہے یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیم کے کپتان کو اپنا ٹورنامیٹ کا پہلا میچ بڑے اچھے مارچن سے جیت کر اس ٹورنامیٹ کا آگے آگاز کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کا پہلا میچ امریکہ کے بعد بھارت کے خلاف اگلا میچ ہے جو روایتی حریف ہے تگڑا حریف ہے یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ایک تگڑا حریف ہے پاکستان کا جس کو مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کو ہر شبے میں آؤٹ کلاس بلکہ سو فیصد نہیں دو سو فیصد کارکردی کا مزارہ کرنا ہوگا پھر جا کر پاکستان بھارت کو شکست دے سکتا ہے ابھی میں بات کروں گا امریکہ اور پاکستان کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو امریکہ میچ کھیلا جا رہا ہے یہ ڈیلس کے مقام پر کھیلا جا رہا ہے اور اس میں دو نوٹی میں پہلی مرتبہ ٹی ٹورٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گی اور ورلڈ کب میں بھی پہلی مرتبہ ان کا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کس سکوارڈ کے ساتھ میدان میں اترے گا عام طور پر یہ کرکٹ ہرکوں میں یہی بات زیرے گردش ہے کہ پاکستان کا وہ فائنل الیون رکنی سکوارڈ کون سا ہوگا جب ہم نے بعض ذرائع سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ فخر زمان نمبر تھری پر اور کھیلیں گے اور عثمان خان نمبر چار پر کھیلیں گے بابر آزم رزوان کے ساتھ نمبر ون کی پوزیشن کے لیے آئیں گے اور اگر پاکستان ٹیم کو وہ اچھا آغاز فرام کرتے ہیں تو اس کے بعد فخر زمان پھر جو ہے اپنا عثمان خان اور اس کے بعد پھر نیچے شاداب خان ہے پھر دیکھر کھلاری ہیں ان کو موقع دیا جائے گا بالنگ میں جو بات کی جاری ہے شہنشاہ فریدی حارس رعوف اور اس کے ساتھ ساتھ جو نسیم شاہ ہیں وہ پاکستان کے بالنگ کا مین حصہ ہیں محمد آمیر کی انٹرنیشن کرکٹ میں تو انہوں نے ریٹائنمنٹ لے کر واپسی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ محمد آمیر کے علاوہ جو نیازی ہیں آباس آباس افریدی وہ بھی پاکستان ٹیم کے بالنگ سکورڈ کا حصہ ہے پاکستان کے پاس ایک اچھا بالنگ اٹیک موجود ہے جو امریکہ جیسی نو والد ٹیم کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کو امریکہ کے خلاف جو میچ ہے وہ یک طرفہ طور پر جیتنا چاہیے اور اس میں پاکستان کو آل آؤٹ بغیر کسی خوف کے میدان میں اترنا ہوگا کیونکہ امریکہ نے اپنا پہلے میچ میں کینیڈا کو شکست دے رکھی ہے تو لہٰذا امید یہی کی جانی ہے کہ کینیڈا بھی کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف میچ میں آل آؤٹ جائے اور اچھی سے اچھی کارکردی دکھائے شایقین کرکٹ کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ وہ میچ دیکھیں اور میچ دیکھنے کا بعد اس کو انجوائے کریں کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اگر کسی جگہ پاکستانی کھڑاڑی گلتیاں بھی کریں تو اب ہمیں انہیں سپورٹ کرنا ہے یہی تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا فیس بک پیج پر بھی لہور سپورٹس کے نام سے میرا پیج ہے ضرور شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں پر بھی اس سورس پر بھی آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک اجازت جاؤں گا اللہ حافظ